ماضی کی یاد ماضی کی یاد 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ماضی کی ناظرین پورا ماضی کی یاد لیے آذر ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت ہے نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محبت آج ہمارے ساتھ اس ماضی کی یاد پرگرام میں ایک ایسے رکنشورہ ہیں جن کو شاید احمدنی چینل میں دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں میری مراد ابو البیان حاجی اظہر التاری ماشاءاللہ یہ آج ہمارے ساتھ ہیں بات کا آغاز کرتے ہیں ان سے کچھ ان کی ماضی کے متعلق سوالات کریں گے حاجی اظہر التاری ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی سے پہلے اپنی کچھ زندگی کی یادیں جس کا تعلق بیان کیا جا سکتا ہو کہ دعوت اسلامی سے پہلے آپ کی زندگی کا انداز کیا تھا اور کہاں سے آپ کی ولادت کا سسلہ ہوا آپ کے ایڈریت کا ماحول کیسا تھا پھر اس طرح کچھ پتا چلے تو پھر ہم بڑھتے ہیں اس کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم منڈی واربرٹن ہے پنجاب میں شہوپرا تھا ڈسٹک ننکانہ ہے اس کا منڈی واربرٹن ہے کسبہ ہے شہوپورا کی طرف ہے جی شہوپورا کی طرف تو وہاں ہمارا ابائی گھر ہے وہی میرا جہاں میری پیدائش ہوئی اور بچپن بھی وہی گزرا میٹرک تک میں وہی رہا ارد گرد کا ماحول ایسا بھائی بینڈوں میں بڑے چھوٹے میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہوں آج نے چھوٹے کو تھوڑا لادوار بھی ملتا ہے جی اس میں یہ تھا کہ بچپن جیسا ہوتا ہے ایسا ایک ماحول تو تھا نہیں اس وقت دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی تھا میسر نہیں تھا لیکن ایک جیسا بچپن ہوتا ہے کھیل کا اور دسرا محلے کا لیکن ارد گرد کا جو ماحول تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک نقش چیزیں ہوتی ہیں انسان کی بڑے ہو گئے تھا جی جو یاد داشت میں چیزیں رہ جاتے ہیں بچپن کی بعض چیزوں یاد بھی نہیں نا جن کو مطلب ہے کہ جو والدین سے سنی کچھ باتیں یاد ہوتی بھی لیکن ان کو بیان کرنے جیسا نہیں ہوتا اب بچپن 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 ہوتا ہے تو ساری بات ہے اشرارت میں کچھ ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں جو شعور جیسے انسان کا رہتا ہے مطلب جو چیزیں آگے چل کے انسان کی کچھ زندگی کے ڈیسینس میں شامل ہو جاتی ہیں جو چیزیں ارد گرد کا محول جو تھا نا وہ ایسا لڑائی جھگڑے فساد اور مطلب ایسا آپ ایسے تھے یا آپ کے ارد ماحول ایسا تھا ارد گرد کا محول بھی تھا اور ایسے پھر کالج لائف میں گئے تو پھر ان چیزوں کو کچھ عرصہ لے کے چلیں بھی جیسے کہتے ہیں موڑا مار کے لڑ لینا خامخواہ کی لڑائی لے لینا اور ایسے مطلب چیزیں محول جس میں انسان جیسے دوست جیسا محول جیسے مطلب ہے گیدرنگ ملتی ہے کمپنی ملتی ہے ان چیزوں کا اثر تو ظاہری بات ہے کہ ان طبیعت پر آنا شروع ہو جاتا جیسی چیزیں چلتی رہی ہو لیکن اس سے ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان ساری لڑائی جھگڑوں میں دنگ فساد میں اور ان چیزوں میں ایک چیز تو ذہن میں جو ہے نا وہ بنتی چلی گئی کہ یہ ان چیزوں میں سکون نہیں لڑائی ہے جھگڑا ہے کسی کو مار لیا یا کسی جھگڑا کر لیا ظلم و زیادتی بھی اردگرد کے محول میں دیکھی کہ کسی پر ظلم کر رہا ہے کسی سے زیادتی کرتا ہے لڑتا ہے جھگڑا کرتا ہے ان چیزوں میں ایک دلی سکون نہیں ایک بے سکونی ہے ایک خوف کا محول ہے ایک فساد کا محول ہے اور اس میں ذینی اور قلبی سکون مجسر نہیں خود بھی جیسے مطلب ہے کہ کالج لائف میں ان چیزوں میں انوالو رہے کچھ عرصہ لیکن ایک چیز یہ تو تیہ ہو چکی تھی کہ ان چیزوں میں مزہ بھی نہیں دوست اسی طرح کے مطلب کے ماردھار بارے لوگ ملتے ہیں کیونکہ ہر جگہ شریف طبقہ بھی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہ ایسوں کو کہ نہ قریب آتا ہے نہ ایسوں کو کبھی دوست بناتا ہے نہ ایسوں کو کبھی اس کی کوئی گیجنگ نصیب ہوتی پھر وہ اسی طرف اس کا رخ رہتا ہے جہاں ماردھار ہو رہی ہوتی ہے جی ایسا اس کی مظلوب لائف ہی ایسی محول میں چلی جاتی وہ مظلوب اس کا یہ آپ کے ادگر کا حال تھا جی پھر کیا ہوا پھر ایسا ہوا کہ ایک دو بڑی لڑائیاں ہو گئیں اچھا پھر اس میں ریورس ہوئے پھر واپس میں اپنے وار بڑھنا آ گیا تھا میٹرک کے بعد چلا گیا تھا کالج پنڈی پڑھنے چلا گیا مامو تھے میرے وہاں پہ مامو بھی پولیس میں تھے اب اس کے بعد وہ اس میں ایک اور محول تھا جانتے نہیں میرا مامو پولیس میں یہ یہ جانتے نہیں میرا مامو پولیس صحیح مگڑا آپ نے وہ چیز ایک اور مطلب آ جاتی آ جاتی نفس کو یہ کرتی تھی کہ میرا مامو اس علاقے کی اس ایک انسپیکٹر ہو تو اس میں اور زیادہ اس میں بے باقی سی آ جاتی کہ میں جانتے نہیں کون ہوں لیکن اس کے بعد پھر ایسا وقت میں واربٹن واپس آیا تو وہاں دعوت اسلامی وہ دور ایسا تھا کچھ عرصہ میرا زندگی کا بہت زیادہ بے سکونی میں گزرا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا کہ شاید مدنی چینلل کے ناظرین کو بھی یہ میسیج چلا جا تو بہتر ہے کہ اس طرح کی ماردھار والی زندگی اور لڑائی جھگڑے والی زندگی ایک دوسرے کے خلاف چلنے والی زندگی اور بس مسلمانوں کو تقریف دینا زیادتی کرنا مدباشی کرنا پھر اسی طرح کے گھترنگ میں رہنا جب ماحولی ہم نے بے سکون بنایا ہوا ہے تو ہمیں سکون کہاں سے ملے گا پور سکون زندگی کے لیے ان تمام تر چیزوں سے دور رہنے میں ہی آفیت ہے کہ امیر حلی سنت بڑی پیاری نصیت فرماتے ہیں یہ پتھر کھانا تو سنت ہے وہی پتھر اٹھا کر بھارنا سنت نہیں ہے براہ نرمی کا اور خوبصورت درست دیتے امیر حلی میں نے جب بھی امیر حلی سنت یہ ورڈ کئی کوڈ کیا ہے یہ بڑی خوبصورت کال ایک طرح سے اقوال ذریع ہوتے اقوال امیر حلی سنت اس میں سے یہ ایک جہاں بھی میں نے یہ کوڈ کیا ہے بیان کیا ہے کہ ہمارے پیرو مشید بزرگ یہی فرماتے ہیں کیونکہ یہ سننے والے کیلئے بھی اچھا سانڈ کرتا ہے بندی خوبصورت ورڈ ہے پتھر کھانا تو سنت ہے وہی پتھر اٹھا کے مارا سنت نہیں ہے یہ سانڈ بہت اچھا کرتا ہے تو پور امن بندہ رہتا ہے تو پور سکون بھی رہتا ہے ایسا ہی جب اپنا ہی امن درست نہیں اور دوسرا کا بھی امن درست نہیں تو سکون کہا سے ملے گا پھر کیا ہوا ان دنوں میں مجھے دعوت اسلامی کے اچھا اس وقت انہوں نے ایک بیان کا کیسٹ مجھے دیا سننے کے لئے دیا میں نے کہا میں سنتا نہیں ہوں سنتا ہوں جو سنتا تھا ٹھیک ٹھیک انہوں نے کہا نہیں آپ سنتا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پیر و مرشید ہیں اور بڑا اچھا بیان ہوتا میں تھوڑا کالج لائف میں ایک تو وہ فیز تھا ایک اور فیز تھا جو اولیاء اکرام کے بارے میں دل میں عقیدت نہ رہنا اور وہ ذہن میں وہ چیزیں تو میں ان چیزوں سے اور بھی تھا آپ لوگ تو یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اس نے کہ آپ یہ بیان سنے مجھے لگا کہ اس میں کسی کو محضر اللہ گالی دے رہے ہوں گے کسی کو کچھ کر رہے ہوں گے میرے ذہن میں یہ چیزیں بھی بیٹھی ہوئی تھی کچھ تو بیان سنے یہ ہمارے شیخ ہیں ہمارے مرشد ہیں تو میں لے لیا میرے اس وقت میں لیتے پہ میرے بیان تھا پیغام فنہ پیغام فنہ بہت امیر سنت آوڈیو کیسٹ تھا جن بیان وہ خاص بیان جنہوں نے بہت دس مندین قلاب برپا کی ان میں سے ایک بیان زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے اور قبر کی پہلی رات انہی دنوں میں ایک بیان میں سنا تو اس کے بعد سنا تھا پوری سرار بچہ یہ بیان یہ پیغام فنہ تھا پیغام فنہ پھر کیا ہوا یہ سن کے مجھے ایسا بیان ہوتا اور نصیحت واقعی وہ بعض چیزیں تو ہم عقیدت کے اس میں کوئی لے تو لے لے لیکن اس وقت میں عقیدت میں نہیں سن رہا سچی بات ہے میں ویسے سن رہا تھا کہ یہ مبلغ ہیں یا بیان کر رہے ہیں لیکن واقعی جو نصیحت اثر کرتی ہے نا باعمل با اثر ہوتا جیسے میرے لئے سنت کا فرمان بھی ہم نے پڑھا واقعی یہ دل پہ اثر کی بات ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں گھڑی جو ہے یہ پیغام فنا دے رہی ہے سورج طلوع ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے دنیا چھوڑ کے جانا ہم صدا رہنے کے لئے تو آئے کوئی نہیں اس کے کچھ عرصے بعد خوش قسمتی کہلیں کہ عالمی اجتماع کہتے تھی اس کو شاید دعوت اسلامی کا بینالقوامی اجتماع اس وقت سالانہ اجتماع جو کراچی میں لاسٹ اجتماع تھا وہ 94 کی بعد دھائی تھا کورنگی دھائی دھائی ہمارے لئے یہ نام بھی عجیب تھا کہ دھائی دھائی میں کہاں جا رہے ہیں ہم نے یاد دلایا تو یاد آگیا کہ دھائی تھا کچھ ہم لانڈی سٹیشن پہ میرا فرس ٹائم زندگی میں کراچی آنا تھا میں پہلے کبھی کراچی آئے ہی نہیں تھا زندگی میں فرس ٹائم آئے تھے تو وہاں سے اجتماع میں شرکت کی یہاں دیکھا دعوت اسلامی کا اور بیانات سنے دل بہت زیادہ الحمدلللہ اس پر اور بہت زیادہ یونیک بھی تیم بہت نئی چیز تصور مدینہ تو بہت زیادہ ایک نئی چیز ہمارے لئے کہ یوں بھی مدینہ کی باتیں یاد ہوتی ہیں تو یہاں پھر میں میرے سنت سے بیعت ہوگا بیعت ہوگا ماشا اللہ ایک چیز اس وقت میں گلاسز نہیں کرتا میری آئی سائٹ ویک تھی مجھے پتا تو چل گیا تھا کہ کالج میں گلاسز یوز نہیں کرتا تھا اس میں بھی ایک پیچھے اس کا بھی یاد تھی کہ کسی لڑائی میں ٹوٹے تھے تو میں نے کہ لڑائی والا پہلا یہ کہتا میں تیرا چشمہ توڑ دوں گا مار گے گلاسز یوز کرنے چھوڑ دیئے تھے کہ یہ لڑائی میں پہلے تو یہ ہوا کہ رات میں بیان ہوا اور آخری بیان بھی اثر کے میرے اثر سے مغربی بیان تھا یعنی ایک رات میں بیان تھا اور آخری نشیس ہوتی تھی اس میں اثر سے مغرب بیان اور مغرب کے بعد زکر اور دعا یہ بھی ہوا ہے تو مجھے میں دیکھ نہیں سکا تھا میں بیعت ہو گیا میں بیعت ہو کے جا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ پوچھے بھی تمہارے پیر صاحب کیسے ہیں تو اس وقت یہ مدنی چینل تھا اور موبائل کا دور ہی بس رش بھی تھا رش بہت تھا بہت رش بہت اولی میرے لئے تو زندگی کا پہلی بار آیا تھا تو واقعی اتنی بڑی گیدرنگ تو میں دیکھی نہیں تھی مکہ مدینہ کا سفر ہوا نہیں تھا بہت بڑی گیدرنگ تھی الحمد اللہ لیکن وہ میں زیارت نہیں ہو سکی بہت دور تو بندے کے جا رہے تھے پلٹتے واپس جا رہے تھے ہم اجتماع گا سے نکلے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے گاڑی آئی ایک میرا ملحب زندگی کی سب سے پہلی وہ کہلیں زیارت تھی جو میرے لئے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا میرے سنت کو انہوں نعرے لگائے اتار کی آمد مرحب کسی نے مجھ کہا حضرت صاحب آگے میرے سنت آگے تو میں بیگ کندے سے میں پھینکا میں تھا ینگ تھا اس وقت لمبا قط میں پرے پورے کیا لوگوں کو جب میں گاڑی گئی سکین پہ رش تو لگا ہوا تا میرے سنت کو دیکھ نقش ہو جانا دل پہ نائنٹی فائز کی وعد نائنٹی فور نائنٹی فور وہ اجتماع آسم نکلے تھے اب وہ پھر اگلے چوک تک یوٹن تک آکے نائن دن آگے پچھے سیکیورٹی کا بھی نہیں تھا وہ نائنٹی فائز میں واقع ہوا دا جی جی یہ بلکل یوں پبلک پچھے تو کیسے ہیں حفیر صاحب آپ کے کیا بتاؤں گے میں کیسے ہیں ایسے لگا کہ جیسے آئی یہ گاڑی دیکھ لو ایسے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یادگار تھے کورنگی کا اشتماع الحمدللہ میں نے بھی اس شرکت کی ہے میں آئیتی ون میں آئیتا داوت اسلامی چند سال کورنگی کے اشتماع میں شرکت ہوئی پھر اس کے بعد ملتان ہوا سب سے پہلے توقع ٹون میں اشتماع ہوا تھا ملتان کا وہ تو پھر بہت آگے نکل گیا ماشاءاللہ تو یہ آپ دعوت اسلامی میں آنا لڑائی جھگڑوں سے نکل اس کے بعد لڑائی جھگڑ دل میں قرار نہیں سکون اتمنان نہیں منتشر سی زندگی بے ترتیب سی چل رہی ہے ایسے جیسے ٹھہرا ہوا گیا اچھا حجی حضر بھائی یہ بتائیے کہ مجھے ایک بات یہ پتا چلی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے کہ آپ نے کسی کو روتا دیکھا تو آپ کو اس کے روتے ہوئے بڑی حیرت ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کے رونے کی وجہ بھی ایک بڑی خوبصورت پتا چلی ہے وہ واقعہ کیا تھا اصل ہوا یہ کہ ہمارے محلے میں جو امام صاحب تھے وہ حج پہ یا عمرے پہ جا رہے تھے یہ مجھے پورا یاد نہیں کی تھا ان کا سفر مدینہ محلے کی مسجد میں اعلان ہوا کہ امام صاحب جا رہے ہیں مدینہ سفر مدینہ بھی ہماری اسطلح ہے حج عمرے پہ جا رہے تھے تو اعلان ہوا جو ملنا چاہتے ہیں تو آپ ملنے گلی میں لڑکے دو تین ہم سے مل رہے تھے دوسری یا تیسری صف میں ایک سبز امام میں لڑکا جب نظر آیا کوئی بہت نوٹس نہیں کیا ہم نے مختلف لوگ کھڑے تھے تو دیکھیں جیسے امام صاحب اس کے قریب آئے ملنے کے لیے تو وہ اتنا دھاڑے مار کے رویا ایک مسجد میں جیسے سب کی توجہ لے لی اور لوگ جمع سے ہو گئے اور میں بھی سائٹ پہ کسی چیز کھڑکی سی تھی یاد پڑتا اس میں مہنچا ہو کھڑا دیکھنے لگا یہ کیا ہو رہا کیوں وہ لپٹ گیا اور لوگ پکڑنے لگے کچھ تو میں نے کسی سے پوچھا کیا ہوا ہے اس کو کہ یہ امام صاحب چکے مدینہ جا رہے ہیں اس کو مدینہ یاد آ رہا یہ رہ گیا ہے اس لئے رو رہا میں ہسپڑا رو رہا سب کو پریشان کر دیا ٹکٹ لے اور مدینہ چلا جائے اس میں مطلب اتنا شور رونے کی 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 ضرورت ہے ٹکٹ لے مدینہ چلے جائے تو بات ہوئی ہو چلے گئے حجی عمر اس کے بعد جیسے یہ کیسٹ والا ہوا پیغام فنا بیان اور پھر اس کے بعد دعوست ہمی کا محول ملا جس یہ ڈیڑھ دو سال دو ڈھائی سال کے اندر یہ 96 میں امیر سنت کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور سے چل مدینہ کا کافلہ سفر ہوا تھا حج کا تو داتا صاحب رحمت اللہ حاضری تھی ہم لوگ بھی اس وقت میں دعوست محول میں آگیا چھوٹا کسبہ تھا اس کا ذمہ دار بن گیا اپنے شہر سے کسبے سے کچھ اس طرح میں لے کے گئے لائن کھچتی گیٹ بند ہوتا یہ جا رہے ہیں ہم رہے گئے ائرپورٹ پہ تو اب مجھے اس وقت کی حالت جو تھی کہ یہ سب چھا رہے ہیں چل مدینہ والے اور ہم رہے گئے میں جنگلہ پکڑ کے ہاں ہاں جو حال تھا اس وقت بے بے بسی تھی سب چھا رہے ہیں تہاشا رہا جس کو کہے بند بند ٹوٹ چکا تھا جلکل ایسے وہ اس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا حضر بھئی سمجھ آگی اسلام بھئی کیوں رہتا سمجھ آگی سمجھ آگی سمجھ پکڑی والا کیوں رہتا تھا بڑی سمجھ آگی بڑی سمجھ آگی کہتا لو نہ ٹکٹ چلے جاؤ میں کہا نہیں یہ بلاوے کی باتیں اب سمجھ آگی کہ مدینہ جانا کرم اور بلاوے کا معاملہ اس سے مجھے میرے سنت کی نسبت دعوت سلامی کے ماحول اس سے اس کے بعد میں نے نیکی کی دعوت سنت پہلے اس میں بھی تھا ابھی نیکی کی دعوت کتاب میں بھی ہے تفسیر نعیمی کی حوالے سے میرے سنت نے وَلْتُكُم مِنْكُم اُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اس کی تفسیر جو تفسیر نعیمی کے حوالے سے بیان کی اس کا خلاصہ یہ کہ مسلمانوں ایسی تنظیم بنو یا بن کے رہو جو تمام ٹیڑے لوگوں کو خیر کی دعوت دے اس میں ایک جملہ ہے فاسقوں کو تقوی کی دعوت دے غافلوں کو بیداری کی دعوت دے اور خوشک مزاج لوگوں کو لذتِ عشق کی دعوت یہ جو تفسیر میں نے بعد میں پڑھی تو مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم مدینہ کی یاد میں رونے والے پر ہس رہے تھے اور ایک وقت وہ آیا کہ ہم بھی مدینہ جانے والوں کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ سب مدینہ کو چلے ہم رہ گئے جنت و تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے جنت کے جو کہیں کہ کیا نام لو جو فرشتے ہیں جنت پر رضوان رضوان جنت میں تیری رضوان یہ ان سے کہا جا رہا ہے جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے پوچھا جا رہا ہے ہے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ تو اوی سے یہ بات تو آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں مدینی چینل پر اور جسے یہ عزر بھائی کہہ رہے ہیں یہ یہ منظر بہت دیکھا ہم نے یہاں کراچی میں جو کراچی کیوں کو پتا ہوگا شارع فیصل سے ائرپورٹ کا راستہ جاتا ہے تو شارع فیصل پر میلوں تک گھاڑیاں اور اسلائی بھائی پیدل جایا کرتے تھے اور امیر سنٹ ٹرک پر ہوتے تھے اور یہ ساؤنڈ سسٹم پر کلام چلا کرتے تھے اور پھر ائرپورٹ تک پہنچتے تھے ہج ٹرمینل ہوتا تھا ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی امیر سنٹ سفر مدینہ پر گئے ہمیں وہاں تک پہنچنے کی سعادت ملتی رہی ہے دیکھنے کی سعادت ملتی رہی ہے اور اس وقت جب اس وقت کوہرہ مچتا تھا جب آپ کو سوفے سے لے کر پبلک اتنی ہوتی تھی کہ خود تو جانا مشکل ہوتا تھا سوفے سے لے اندر لے جا جاتا تھا اور ایک کلام اس وقت بہتا تھا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا محبوب کی بریہ سے میرا سلام کہنا یہی کچھ پڑا جا رہا تھا محبوب کی بریہ سے میرا سلام کہنا اس کا شعر ہے جب ساحلِ عرب پر پہنچے تیرا سفینا یہ یہ پورا ایک پورا کلام ہے نا تو بہت یہ پورسوس کلام ہے اس کے لئے اور بھی یہ سلام کے کلام ہے کہ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو سنائے جاتا ہے وہ بڑا قورہ مشتا تھا اس وقت بڑی مطلب کا اب جیسے آپ کے سامنے بعض اگر لوگ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے آج یعظر بھائی کہ جب دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہیں تھا تو اب ان کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں رو رہا ٹکٹ کر رہا ہے مدینہ جائے مگر پھر پتا چلا کہ کہاں کا منصف کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں میں یہ ایک ماضی کی یاد آگئی اور میلے سنت کے ساتھ کچھ گورنمنٹ کے آفیشلز ڈی سی اور اس طرح کے اس ڈی ایم وغیرہ آفیشلز ہوتے ہیں بیوروکریسی ہوتی ہے پولیس والے بھی تھے ان کی ایک ایسے میٹھپ تھا بیٹھنا میٹھک تھی نیکی کی دعوت تھی پکھانا بھی ساتھ تھا آفیشلز ہوتے ہیں آفیشلز ہوتے ہیں چل مدینہ کے دن تھے بطلب حج کے دن تھے اللہ اللہ حجی عبدالحبیب بھائی نی رکن شورا دے دے ان کا گھر تھا وہاں یہ ساری ترکیب تھی لان میں بار ہم بیٹھتے ہیں اور یہ سارا سسلہ چل لاتا تو اسلام بھائی آئے تھے اور وہ گیٹ کے پاس کھڑے تھے خوب رو رہے تھے کہ دو مرشید چل مدینہ اور اس طرح کی ترکیب تھی تو وہ جو ڈی سی تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں اللہ اللہ تو کسی نے کہا کہ ان کو مدینہ جانا ہے تو بیٹھتے ان کو مدینہ بیٹھتے ان کو مدینہ اس طرح کہا ہوا تھا تو پھر ان کو بتا ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ مدینہ جانا ہے اور عزت کو کہہ رہے گا ہم کو مدینہ لے چلو تو ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ عزت پیسے بھی سے دیں گے تو یہ تو وہ یہ عشق کی باتیں معبت کی باتیں اور اس میں لذت بہت ہے اس میں لذت بہت ہے وہ بیسے تو یہ آپ کے وہ لاہور کے لئے کہتے ہیں جس نے لاہور جور نہیں ویکھیا لاہور نہیں ویکھیا اور جمعیہ ہی نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے مدینہ نہیں ویکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں یہ یاد کہہ لیں جس نے مدینہ نہیں ویکھیا جمعیہ ہی نہیں جس نے کعبہ مکہ نہیں دیکھا جمعیہ ہی نہیں جسے گمبدِ خزرہ نہیں دیکھا جوئی آئے نہیں یہ ہے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھئے اور انہیں ان کا نظارہ کچھ نہیں اور داتا دربار کی بھی بات ہے جسے داتا کا دربار نہیں ویکیا تو یہ اولیاء کرام یہ کی تو باتیں کچھ اور ہوتی ہے خیر اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حضریت تافرمائے اور عشقِ مدینہ یادِ مدینہ غمِ مدینہ کی لذتوں سے اللہ پاک ہمیں بھی یہ بھی لذتیں ہیں عطا فرمائے اور بھی سوالات ہیں کالز لیتے ہیں محمد عظم عطاری مرکز الولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ہم اپنے کاروبار پر ہیں اور الحمدللہ عزوجل مدینی چینل ساتھ ساتھ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے عزبائی کو ماضی کی یادے میں خوش آمدید کہتے ہیں عزبائی الحمدللہ عزوجل ہم نے ان کو اس وقت میں بھی دیکھا ہے جب یہ چوک درس دیا کرتے تھے منڈی وار برٹن میں تو ہم ان کے چوک درس میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کا درس سنتے تھے تو اس وقت میں آج سے کوئی غالباً کوئی سترہ اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے کہ میری علیہ السنت فیصلہ بات تشریف لے کر آئے تو اس وقت میں عزبائی یہاں سے کوئی چھ سات عدد بسے بھار کر لے کر گئے اور الحمدللہ عزوجل وہ سب تقریباً لوگ میری علیہ السنت دامت بلکاتب علیہ سے بیعت ہوئے تو اس سلسلے میں ہم عزبائی کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں دامن اتار کے ساتھ مبستہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے برکتیں اطاف فرمائے ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت یاد ہے یہ بہت خوبصورت یاد ہے یہ درس بیان آپ کا شروع سے چلنا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی آپ تو ابو البیان ہیں امیر رسولت نے کونیت دی ابو البیان اللہ کا بہت کرم ہے بہت خوبصورت بیان ہے اللہ پاک اور برکت اللہ مزید فضید اور ماشاءاللہ پارک اللہ یہ بیان و درس کا سسلہ اس کے پیچھے بھی پتا چلا ہے کہ کچھ ہے راز ہے کوئی راز سے پردہ اٹھائے جائے یہ بھی ماضی کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی کہہ لے کہ پیاری یاد ہے اچھا اور اس میں درس و بیان کا تو آپ جیسے کالج لائف تک تو آپ نے محسوس کری لیا کہ وہ کیا درس و بیان کیا ہوتا ہوگا کچھ ایسا محول تھا ہی نہیں کہ میں بیان کروں یا درس دوں لیکن یہ ہوا تھا جیسے کراچی اجتماع میں آئے اور پھر واپسی پھر ہمارے علاقے کا مجھے نگران بنا دیا گیا کیونکہ مجھے درس وغیرہ دینے میں بہت ہیزیٹیشن تھی یہ کام کی یہی نہیں تھی غبرہات ہوتی تھی اور میں دے نہیں پاتا تھا مجھے اس کو کہتے ہیں کانپنا یہ کانپنے والا محول ہوتا تھا مجھے بیان کرتے ہوئے درس دیتے ہوئے بہت غبرہات سی فیل ہوتی تھی زبان چلتی نہیں تھی کھلتا نہیں تھا درس دیتے ہوئے یہ اٹک جانا میرے لئے سنت تشریف لائے اس وقت شاید بارہ ماہ کے لئے میرے سنن کر لاہور سفر ہوا تھا شاید سوڈی وال ملاقات ہوتی تھی تو میں پہلی بار جب ملاقات کے لئے حاضر ہوا لائن میں لگے ہوئے تھے تو مجھے سوچوں میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا لیکن جب میں پہنچا تو ایک ذہن میں آیا کہ میں کہوں حضرت سام مجھے نہ درس بیان کرنا نہیں آتا تو ایسا کوئی دم کر دیں کہ میں درس دینے لگ جاؤں بیان کرنے لگ جاؤں کمال شفقت فرمائی امیر سنت نے مجھے قریب کیا سینے پہ ہاتھ رکھا اور دم کیا اس کو ایک ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ مطلب ہے کہ تصوراتی چیز ہے مطلب اس کو فیزیکلی فیل کرنا کہ دل میں کوئی تبدیلی چینجز یا فیزیکلی کچھ چیز محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ اس رات کے بعد وہ دم جو فرمائی ہم نے سنت لے درس میں بیان میں جو گبرہار تھی ہیزیٹیشن تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد اگلے دن سے ہی میں شاید مدد شامل ہو گئی اور سینہ کھل جانا جس کو کہتے ہیں ذہن کھل جانا اس کے بعد درس و بیان میں گبرہارت کبھی الحمدللہ فیل ہوئی نہیں اب البیان بنائے ہیں انہوں نے انہی کے فیزان سے ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے اولیاء کرم کی برکتیں ہوتی ہیں نیک لوگ کی برکتیں ہوتی ہیں حسن زن کا کمال ہے اور حضرگوں کے ہاتھوں کی شفقت ہے یہ ایک ادا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے بھی اپنے دست مبارک سینے پر رکھ کر دعائیں کی ہیں تو مفتی احمد جارخہ نعیم علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام بزرگ دین پیر کامل جو یہ کرتے ہیں یہ اسی ادا کا سلسلہ ہے اسی فیزان کا سلسلہ ہے کہ اولیاء کرام نے ایک لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہیں اور پھر اس سے برکتیں نصیب ہوتیں یہ بھی نے پڑھا ہے الحمدلیلہ کول دے دیں ازہرہ اتاری دامت برکاتم العالیہ ماضی کی یادوں کے بارے ہمیں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ دعوت اسلامی کے مہور کے اندر کیسے آئے اور کس کی تردیب پر آئے اور پھر آپ دعوت اسلامی کے اندر حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ساتھ کتنا عرصہ آپ نے گزارا اور ان کا اخلاق اور ان کے بارے میں کچھ مدلی پول اطاف فرمائیں یہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین شاید آپ بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں پینتیس ماں یہ کس تھے اس کی ٹھٹی فیفت اپیسوڈ ہے یہ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر پرگرام میں جو لائیو ہوتے ہیں اس میں حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تعلق سے بھی کہ اخلاق اور آپ کی خوبصورت دعوت اسلامی کی زندگی تھی یہ اس پر ایک دلیل ہے کہ ہمارے اسلامی بھائے حاجی مشتاق علیہ الرحمہ کو بھولتے نہیں ہیں ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کئی ہمیں ان کا ذکر سننے کو ملے جی عظیر بھائے آپ سے کچھ دعوت اسلام کے تعلق سے تو بیان کر دی ہے حاجی مشتاق علیہ الرحمہ کے تعلق سے بھی اس کے علاوہ اگر کوئی کون دعوت دے کر اجتماع میں لے کر جاتا تھا وغیرہ اجتماع تو ہمارے علاقے میں شروع میں نہیں تھا اس وقت جڑا والا کے کچھ سلائم بھی آیا کرتے تھے جڑا والا جڑا والا کچھ ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً وہاں سے ٹرین کا راستہ تھا ٹرین گزرتی تھی لاہور سے شور کورٹ جو ٹریک ہے اس پر ہمارا وار بٹن بھی آتا آگے جڑا والا جمعہ کے روز اس لائم بھی آتے تھے اور یہ دعوت وغیرہ دیتے تھے اور جہاں جمع کر کے مسجد میں اس لائم بھی بیان وغیرہ ہوتا تھا پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد اجتماع شروع ہوا وہی ہم نے ذکر تو کچھ کیا کہ وہ ماحول میں آنے کا سبب کیا بنا اور کیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا نہیں سکیں تو دعوت اسلامی کے محول میں الحمدللہ جانو پختگی ہوتی گئی لیکن اس میں چوک درس میں ایک چیز ہی مجھے یاد آئی جو بھی آزم کلات مارکیٹ کے اس لائم بھی نے کی تھی کال کسی نے تو میں چوک درس دے رہا تھا نیا نیا یہ شروع ہوا تھا تو میرا کالج یا سکول کا ایک دوست مل گیا پرانا جاننے والا اب وہ چھیڑی جائے کھڑا ہسے جائے پہلے تو اس نے دیکھا کہ یہ اس گیٹ اپ میں کون ہے تو اب کھڑا ہسی جائے اب اس کو یقین ہی نہ ہے کہ یہ بلکل ایک ملکہ پلٹا ہی کھا جائے زندگی کا سرکل ہی چینج ہو جائے کچھ اب وہ ہسے اور کہے کہ یہ کیا ہے مجھے کہے اے رانا ایکی کی تاہی ایکی پیس بٹایا ہے اے انہا تو لگتا ہے کچھ مطلب ہے کہ چیٹ کرنا ہے انہاں لگتا ہے مطلب ہے کہ اے انہاں مزاق کرنا ہے پرینک کرنا ہے تو لگتا ہے کہ پرینک کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی اور میں نہیں پرینک نہیں یار میں ہو گیا ان کے ساتھ مل گیا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو اس کے facebook اجتماع دعوت اسلامی کا آیا اس میں وہ آیا تو اس نےدعوت اسلامی کا دیکھا ماحول اس نے واقع کہا کہ یار مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی انسان چینج اس طرح کی لائف سے نکل کے ادھر آ سکتا ہے لیکن جیسے یہ لوگ ہیں جیسے ان کا ماحول ہے امیر سنت کا اس وقت ٹیلی فونک ریلے ہوا کرتا تھا تو وہ بیان میں پھر اس نے امیر سنت کا بیان سنا اس نے بھی کہا کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے انسان واقعی چینج ہو سکتا ہے یہ چیزیں جو نا سٹیپ وائز بنتی گئیں محول میں پختگی کا استقامت کا دیدے استقامت تو وہ اتقاف آیا اب یہ تھا کہ امیر سنت شاہر طریقہ دامت برکات ملالیہ کی نسبت نے ایک ایسا اثر چھوڑا جینا وہ جس سے باقی فیملی کو خاندان کو بھی امیر سنت کی نسبت ملی بیعت ہوتے گئے میں کالج کے بعد ماسٹرز کی تیاری بھی کر رہا تھا میں فیکٹری میں جوب کرنے لگ گیا تھا میں ایز ای سٹور ان چارج وہاں جوب تھی میری اور میں علاقہ ہی نگران بھی تھا ان دنوں میں آپ سمجھے دعوت سلامی کے محول کا ایک خاص سا ہے مدینہ کی یاد مدینہ کی یاد میں رونا اور یہ چیزیں جب حج کے یام آتے ہیں ان دنوں میں خاص طور پر بے قراری بڑھتی تو مجھے یاد ہے وہاں ایک سید صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے آکے بتایا تھا کہ میں مطلب ایک اس طرح مدینہ پاک میں تھا تو وہاں مجھے لبزین بنا یا کسی نے کہا ان سے کہ اس کو نا عذر قادری یا اس کو مدینہ پہنجھنا اب وہ تلاش میں تھے کہ یہ کون ہے اب انہوں نے مجھے وہاں ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس سال حج پہ جائیں گے اچھا تو وہ میرا حج کا سفر اس سال دوہزار ایک کی غالباً بات ہے تو پھر ہمارے علاقے میں محفل کا احتمام کیا گیا اس میں حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی زیارت پہلی بار میرا مذہب قربت زیارت وہ تھی جب ہمارے علاقے میں ہمارے گھر تشریف لائے واقعی جیسے ہمارے آپ کے گھر آئے گھر تشریف لائے اور بہت پولائٹ ہمارے لیے تو تھا نا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدلس شورہ کے نگران ہے نگران تھے حاجی مشتاق نگران بن چکے تھے نگران شورہ تھے دوہزار کے بعد کی بات کر دوہزار ایک کی بات ہے دوہزار ایک میں نگران شورہ تھے جی تو شاید ان کے پنجاب کے آخری سفروں میں سے یہ سیکنڈ لاست یا لاست وہ سفر تھے لیکن ان شفقت محبت اور بڑی میرے لیے ایک اور ان کے ساتھ یاد ہے کہ عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر ادا گئی ماشاءاللہ میں نے ان کو یہ دیکھا مطلب تقوی پریزگاری اور میٹھے ملے تو محسوس ہو عوامی فرد اتنا غیر متنازع ہو اور ہر دل عزیز ہونا اس میں انسان کی خوبی کی ایک جھلک ہوتی ہے یعنی ایک شخص تو ملنا جو لاہینی کو اس کی کوئی پبلک اس کو کہتے ہیں کہ فین فولویونگ نہیں ہے کوئی پبلک فیگر نہیں ہے لیکن ایک شخص نادخان ہے پبلک میں ہے تنظیم میں ہے اور نگرانی بھی ہے امامت بھی ہے خطابت بھی ہے اور بین الاقوام اشتماع میں حمل سنت کے ساتھ ان کے کلام چلتے تھے تو اس شہرت تو تھی اس پروفائل میں اور اس لیول پر ایک شخص عوامی طور پر بھی پولائٹ ہمبل آجزی والا نرمی والا خلاق والا اور ہمدرتی والا مشہور ہو اور اس سچ کوئی آپ کو ملتا نہ ہو جو یہ کہے کہ یار یہ مجھے انہوں نے یوں کہہ دیا نے یوں کہہ دیا ہر آت کموں پر شہر شخص ملنے والا خوبی کی بات یہ ایک انسان کے عالی کردار کا بہت سپردست پہلو ہوتا ہے بے شک ملنا جنہ کسی سے ہے نہیں اتنا کچھ آنا جانا ہی نہیں ہے تو وہ پھر کیا وہ مطلب کہ وہ چھڑے گا تو آج بھی بولے گا نا لیکن یہ بھی پہلو ہے زندگی کا یہ ہمارے لئے سیکھنے سمجھنے کے لئے بہت ہوتا ہے جس کو پبلک ڈیلنگ میں ہے یا جو پبلک فیگر ہے جو لوگوں میں ہے اس سے اپنے اخلاق کا بڑا لحاظ اکھنا ہوتا ہے نرمی ہر طرح کا شخص ہوتا ہے کوئی نرم بات کرنے والا ہوتا ہے کوئی پیار سے بلاتا ہے تو کوئی اس کا مور ہے نہیں بلاتا کوئی مخالفت کرتا ہے تو کوئی سخت اختلاف کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اس میں اگر ہم نرم ہیں اور خوف خدا عشق رسول کے ساتھ ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے دار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے جیتے جی بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھے نام سے اچھے کام سے اچھے علوبان سے یاد کیا جاتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ازربائیب آپ کا وہ سسلہ جاری ہے تو دنیا میں کن کن ممالک میں جانا ہوا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے میں یورپ میں کئی بار چھ سات بار آپ کے پاس پورا یورپ تھا ہے جی یورپ میں تو فریکوینٹلی جانا ہوا چار پانچ چھ سال تو آپ کے ساتھ بھی سفر ملا جانشی نے امریل سنت ان کے ساتھ بھی سفر ملا گلف میں سب سے پہلا سفر مجھا بیتا ہوا تھا افریقہ میں دوہزار بارہ سے شاید مجھے یاد ہے دوہزار سب سے پہلے افریقہ کا سفر تھا کینیا یوگینڈا زینزیبار تنزانیہ وغیرہ ان ممالک میں سفر ہوا تھا اس کے بعد پھر یہ تو وہاں کی یادیں ہیں یادیں تو بہت ساری ہیں وقت اگرچہ کم ہے لیکن کوئی ایک ہاتھ یاد بڑی اس کو کہتے کہ خوبصورت یادوں میں کہ یہ عید میری زندگی پہلی عید تھی ملک سے باہر گھر سے بھی دور پہلی بار عید کہیں باہر کر رہے تھے رمضان تھا افریقہ میں گزرا تھا عید کی رات ایک تاجر تھے وہ ان کا کوئی جاننے والا بزنس بہن نہیں تھا اس کو ملنے کے لیے لے کر آئے کہ یہ مسلمان نہیں تھا وہ جو تاجر تھا ہمارا جاننے والا وہ مسلمان تھا وہ اس کا کوئی بزنس میں جاننے والا تھا تو وہ اس کو اسلام کی دعوت دی تو رات دیر تک ہماری گفتگو چلی پرگلے دن ہمیں عید والے دن یہ ممباسہ سے کوئی ڈیڑھ دو سو کلومیٹر ہے مزار ایک سید باغ علی شاہ رحمت اللہ پٹریا آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے مزاری چنل پہ ہم نے دیکھا تھا تو وہ سید باغ علی شاہ رحمت اللہ اس کو لے کے وہاں آگئے عید والے دن وہاں مزار شریف کے باہر بیٹھ کے تو ایک جگہ تھی بیٹھنے کے لیے وہاں وہاں بیٹھ کے کچھ دیر گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے ایک سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی اس نے مطلب سوال کر دیا کہ کیوں ان میں سوال کیا ہے تو اب ہم جب سے میرے سنت کی نسبت ملی ہے دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کہ مول ملا ہے تو ہم نے تو سیرت کی باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات موجزات تو یہ چیزیں ہی پڑی سکھی ہیں تو خصوصیت ہم سے پوچھے کہ ہمارے پیارے نبی میں خصوصیت کیا ہے تو فضل و کمال کی کون سی وہ چیز ہے جو ان کے در سے نہیں بٹھتی تو وہ تو پھر وہاں تھوڑی دیر بات چلی تو وہ پھر وہاں جو اس نے کلمہ پڑا آشاء وہ میری زندگی کا بہت یادگار لمحہ تھا اس طرح کے سفر نوروے میں جانشین امیر سنت کے بیان میں ایک نورویجن آیا تھا نورویجن میں پیچھے ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا اور وہ نورویجن تھا فلائٹ میں ہمارے کسی اسلام بھائی کو ملے اسٹونیا میں ہمارے کسی اسلامی پی اچ ڈی کر رہے تھے ان کو فلائٹ میں ملا تھا اس نے دعوت دی کہ ہمارے امیر سنت کے بیٹے جانشین وہ تشریف لا رہے ہیں نور بیان ہے تو اس کو لے کر آئے وہ بیان اس نے سنا اور وہ بیان کے اینٹ پہ وہ مسلمان ہو گیا یہ اس کا نام پھر شابان رکھا نام محمد رکھا نکلی شابان وہیں وہ امیر سنت کے ذریعے غوثبہ کا مرید بھی بنا تو اس کے رمضان میں پتہ دلہ اس نے روزے رکھے یعنی یہ سفر کی وہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ جس سے تھکاوٹیں نہیں اتر جاتی یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں بدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اس کی بڑی برکتیں مساجد کے دروازے کھولے گئے ہیں تالے پڑے ہوتے تھے مساجد کو اور کئی ایسے سفر یاد آئیں گے جہاں اللہ پاک نے غیر مسلموں کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی پھر روحانیت کا ملنا پھر نکی کی دعوت کا عام ہونا مساجد کا بننا اصلاح امت کا بڑا کام یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے سفر کرنا بدنی قافلوں میں سفر کرنے کی یہ بڑی برکتیں ہیں اللہ پاک ہمیں یہ برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کال لیتے ہیں ماشاءاللہ عزوجل آج پھر سے پروگرام ماضی کی یادے میں گلشن اتار کے تو بہت ہی پیارے پھول مہاک رہے ہیں میرا ابو البیان حاج جی اظہر صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی جب آپ پہلی مرتبہ سفر حج پر روانہ ہوئے تو کچھ ماضی کی حسین یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ وہ کیسا تھا بلکہ یہ بھی کہیں سے سنا تھا کہ آپ کو مسئل نوی شریف میں کوئی بزرگ ملے تھے اچانک سے اور پھر انہوں نے آپ کو کچھ عطا بھی کیا تھا تو اگر یہ واقعہ بھی ذہن میں ہو تو کچھ ارشاد فرما دیجئے مگرانے شروع آپ کا پروگرام ماضی کی یاد دیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یہاں جی حضر صاحب کی بارگاہ میں یہ ارد ہے کہ آپ کے مدینہ شریف میں پہلی یادری کب ہوئی اور کس طرح ہوئی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں جزاکاللہ خیر حضر بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے آپ کا سفر مدینہ پہلا کب ہوا امیریالسلت دعوت ورکاتہ ملعالیہ کے ساتھ اگر سفر مدینہ ہوا وہ کب اور میں کوئی خواستہ کی تو وہ بھی ارشاد فرما دیں اب مدینہ کے باتیں ہو رہی تھی ماہ اللہ اسلامی کا ہے مراتے بھی مدینہ کی کا ہوا تھا نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن وہ میراج شریف کی رات پہلی بار زندگی میں مدینہ کی حاضری ہوئی تھی دیکھا سبز گمبت تو آنکھیں یہ بولیں یہ منظر ہے دل میں جمانے کے قابل واقعی وہ وہ چیز بھی ذہن سے کبھی نکلتی نہیں پہلا جلوہ جب گمبت خزرہ کا حج کا دوہزار ایک کا جو ہم ذکر کر رہے تھے حجی مشتاق رحمت اللہ لے تشریف لائے اس میں اے فلم میں تو پھر وہ جو سفر ہوا تو وہاں میرے لے سنت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اچھا اچھا ہوئی بڑی ایک اس میں چند چیزیں جو ہوتی نا جو آئی سب جو زیادہ چیزیں جو نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں جو شخصیت جس سے انسان جو نا زیادہ متاثر ہوتا ہے ایک چیز جو میں نے پہلی بار فیل کی تھی میرے لے سنت کے ساتھ اس کے وہاں سے روانگی تھی واپسی وہیں ہوئی تو سہری میں ایک جگہ سوڑی وال کے قریب ہی کسی کے ہاں تھے تو کچھ اسلام میں بیٹھے تھے تو وہاں ایک نے اسلام کہا کہ ہمارے علاقے کے سب اسلام بھائی نے آپ کو سلام بھیجا تو کوئی در سلام کہہ رہا تھا کوئی مبارک دے رہا تھا کوئی باتیں ہو رہی تو اقدم توجہ فرمائی فرمایا کہ کیا سب بنے سلام بولا ہے آپ کو نہیں میں اس سے یہ ہمارے محاورے چلتے ہیں سب کی طرف سے سب کو سلام تو یہ ایک محاورے چلتے ہی ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت میں حساسیت کتنی ہے یہ بیٹا جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا میں حیران کی یہ اتنا کوئی گہرائی میں سوچتا آج کے دور میں وہاں جو مکہ پاک میں ہوا تو امیر سنت کے ساتھ تواف وغیرہ کے بعد نہیں یہ رات کو ہوا تھا امیر سنت اس وقت ویل چیر پہ مجھے یاد پڑتا تھے تو ہم لوگ حاضر ہوئے احرام میں تھے ہم حج کے بعد کی بات ہی ہماری اگلے دن مدینہ شریف روانگی تھی تو امیر سنت کے پاس میں بیٹھا تو ہم نے کہا حضور عطا فرمانے ہیں تو آپ کے پاس خجوریں تھی کچھ خجور عطا فرمانے کہ میں وہ قریب کیا جیسے خجور کھانے لگا میں پیچھے ہٹا لی اور مسکرائے تھوڑا تبسم تو ان کا ہے مطلب دیکھا حصہ ہے مسکرائے اور کھینج لیا فرمایا بیٹا بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے مجھے محسوس ہوں کہ ایک چیز روٹین میں چل رہی ہے ہم لے رہے ہیں دے رہے ہیں کچھ پکڑتے ہوئے سیدھے ہاتھ کا استعمال رچہ چیز روک لینا کوئی الٹے ہاتھ سے اگر پکڑنے لگا یہ چیزیں محسوس کی کہ جو شخصیت مطلب ایک ہوتا بعض چیزیں ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جس میں کہتے ہیں بعض چیزیں بات تکلف کرتے ہیں یہ عادتاً کرتے ہیں یہ عادتاً یہ بہت آپ نے خوبصورت لفظ بولا ہے جو میں مطلب کہنا چاہا رہا تھا کہ یہ لفظ بن نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہے کیا کہ جو چیزیں جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا کہ یہ یہ بناوٹ نہیں ہے یہ عادت ہے حصہ بن گی ان کی شخصیت کا طبیعہ تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ اور زیادہ اٹیکٹ کرتے ہیں کہ جو فرائض و واجبات تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ یہ سوچیں بھی چھوٹ جائے جو سنت مستحبات تک کا جو احساس کرنے والی شخصیت تو وہ چیز ہے کہ وہ پھر اس کے رسول کے یہ خیرات ہوتی اس کے رسول کرواتا ہے محبت رسول کے یہ سمجھے فیضان ہے کہ سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو ادا کرنے کی ایک سوچ بن جاتی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ادا پتا چلتی ہے کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے یہ استعمال فرمایا یہ پسند ہے اور پھر آگے جاتے تو پتا چلتے ہیں اچھا یہ سنت بھی ہے تو یہ ہوں مطلب کے تو یہ ایک عشق رسول کے ایک سمجھے کے فیضان ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک کی پیارے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں جو جس درجے پر فائز ہو وہ اس فیضان پاتا ہی چلا جاتا ہے باتیں تو ہوتی رہیں گی اب یہ کہ کچھ سسلے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ازر بھائی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے اور اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا اور تمام دیکھنے سننے والی عشق رسول کا اللہ پاک ایمان سلامت رکھے آمین بجاہی خاتمِ نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مازی کی آدھے مازی کی آدھے یادے یادے مازی کی آدھے